السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیا حال جال آپ لوگ کے اچھا گاڑیوں کے بارے میں انفرمیشن دے دوں گاڑیوں کے جو سٹوڈنٹس لینا چاہتے ہیں اور کوئی اور بھی لینا چاہتا جوٹ جی ہمیں تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں میں اس سٹوڈنٹ انفرمیشن درنا چاہتا ہوں سٹوڈنٹس کو کیونکہ ان کو کافی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ لاس کھاتے ہیں اور اس کے بعد بیسنے میں بھی پرابلم اور مہنگی بھی لے لیتے ہیں اور کافی ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تو میں آپ لوگ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتا ہوں کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنی ہے اور جو نیکس ویڈیو میں میں تھوڑا سا فرورز وغیرے کو بتاؤں گا کیونکہ آج سنڈے آج ہی بناوں گا وہ بھی جو سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے جو لیبر تب کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو گلپ سے آتا ہے اور کچھ پاکستانیوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ نہ ہوں اچھا ایسا ہے ابھی گاڑیوں کی بات کروں دیکھیں میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی ہیں یہ گاڑی ہیں یہ رستاوی جو ہے یہ تبلیسی سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے آپ یہاں پہ آئیں پروپر سٹی ہے وہ آپ کو اگر نظر ہیں گرینڈ ویڈی نی ہال اگر آپ کو کبھی اگر میری ویڈیو دیکھیں گے اور یہاں پہ آنا وہاں آپ کو پتہ چل رہے گا یہ گرینڈ ویڈی نی جو ہے نا پلازا یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ یہاں پہ سارا لارڈ بنی ہوئی ہے یہاں مطلب گاڑی ہیں کیلئی سلارڈ سے ساری ٹھیک ہے بڑا کھلا ایڈیا ٹھیک ہے ہر ایڈیا کا نمبر ہے جیسے یہ چھے نمبر ہے وہ جناب وہ دیکھو وہ چار نمبر ہے ٹھیک ہے اور ہر بندے کو اس کا اپنا ملا ہویا ہے اور یہاں پہ ڈیلرز ہیں گاڑیاں رکھے بیٹھے میں وہ چھوٹے چھوٹے کیبنز نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ کیبنز آپ دیکھیں وہاں پہ ڈیلرز بیٹھے ہوتے ہیں جن کی گاڑی ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے ان سے باتچیز کر سکتے ہیں ڈیل کر سکتے ہیں اور گاڑیاں یہاں کھڑی ہیں ان کے اوپر ان کی پریسز لکھی ہوتی ہیں یہ ہے جیسے یہ والس ویگن ہے کی گاڑی ہے اور یہ ساڑھے ستنہ ہزار ڈالر مانگ رہا ہے پریسز جو ہیں وہ ڈالرز میں ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی والس ویگن ہے ٹھیک ہے پہلے یہ دکھا دیں جو اس جس کے پریس دکھائیے یہ پتہ ہے مجھے نہیں پتہ کون سا پیچھے سے موڈل ہے ٹھیک ہے یہ ہے دوزار بیس موڈل ہے اور انیزار پانچ سو مانگ رہا ہے تو جیسے بعد جسٹ اگزیمپل آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح یہاں پہ جناب گاڑیاں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے آپ کے پاس ہوتی ہے مائی آٹو ڈارڈ جی ای ٹھیک ہے جیسے مائی ہومز ڈارڈ جی ای ایسے مائی آٹو ڈارڈ جی ای مائی مارکٹ ڈارڈ جی ای یہ مطلب ڈارڈ جی مطلب ڈارڈ جی ای اور باقی ان کی یہ سائٹس ہیں مائی آٹو پہ آپ یہ سارے دیکھ سکتے ہیں ایک چیز اور میں اس میں منشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ مائی آٹو میں جاؤ گے اور یہاں پہ جو پرائز لگی نہیں ہے ٹھیک ہے اور مائی آٹو پہ جب آپ جا آپ کو گاڑی کسٹم کلیر ہے اور کسٹم کلیر ہونے کے بعد بھی جیسے مثال کے دور پہ یہ میں نے آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے انیزار باندھ سو مانگ رہا ہے اس کا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا ہوں اس ریٹ میں آپ کو شاید آئیڈیا نہ ہو اس کے پاس آپ سے تقریباً دو ہزار ڈالر چھڑوا سکتے ہو بہت زیادہ ٹل لگاؤ گے تو ڈیڑھ ہزار تو مست چھڑوا سکتے ہو مطلب اتنا مارجن ہوتا ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں لکھنی ہے ٹھیک ہے کتنی امپورٹن بات آپ کو بتائیے ہیں کہ جو بھی پرائس اپ ڈیٹ کر رہا ہے اپنی لگا رہا ہے اس کے پاس ڈیڑھ ہزار ہزار ڈیڑھ ہزار ہزار کا تو پکا ہزار سے ڈیڑھ ہزار کا مارجن اس میں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کو زیر میں لکھنا ہے اور اتنی پرائس کو آپ نے کم کروانا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ تین ہزار سے لے کے چلیں اور اس طرح کم کروانا ہے اور دوسری کیا چیزیں آپ کو پھر مزید دیکھنی چاہیے مزید آپ کو دیکھنا ہے دیکھیں کہ گاڑی کتنی ایکسیڈنٹل ہیں اور اس میں میں بتاؤں گاڑیاں ساری ایکسیڈنٹل ہوتی ہیں ساری یہاں پہ ساری گاڑیاں ایکسیڈنٹل امپورٹ ہوتی ہیں اس کے بعد ان کو بنایا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو سیل کر دیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ساری ایکسیڈنٹل ہوتی ہیں پھر دیکھنا کیا ہے دیکھنا یہ ہے آپ لوگوں کو کون سی گاڑی کتنی اکジڈینٹل ہے کچھ زیادہ ہیں کچھ کم ہے اےر بیکس کھلے ہیں نہیں کھلے یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا ہے اب یہاں پر بھی میں آپ کو ایکزمپل دے دیتا ہوں یہ دیکھیں میرے سامنے یہ گاڑی ہے اس کے پاس میں آپ کو لے جاتا ہوں اب یہ گاڑی آپ دیکھو یہ جو وائٹ سی آپ کو نظر آتی اس کے پاس میں آپ کو لے جا رہا ہوں یہ مین اکجڈینٹل ہے تو اب آپ کو دیکھنا یہی چیز ہے کہ یار میری گاڑی کتنی ایکسیڈنٹل ہے اور پھر بن کے کیسے تیار کیونکہ اب یہ جو جتنی گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں بنی بنائی تیار کھڑی ہیں ٹھیک ہے کسی کا بمپر اترا ہوا تھا پہلے زمانے میں اب یہ بن بون کے کتنی پیاری لگ رہی ہے ٹھیک ہے سمجھیں میک اپ شیپک ہو جاتا ہے دلہن بنا دی ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے تو اب یہ بھی ساری جو تھی گاڑیاں یہ ساری اکسیڈنٹل تھی ان کو تیار کیا ریڈی کیا کھڑا کیا اب جیسے یہ گاڑی ہے یہ وولکس ویگن یہ می ایکسیڈنٹل ہے آپ کو می ایکسیڈنٹل نہیں لینی میں اکسیڈنٹل کیا ہوتا سامنے سے لگی اور ایر بیگز کھولے ہو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ ایر بیگز کھولے ہیں ایر بیگز کھولے میں آپ کو یہ گاڑی پرچیز نہیں کرنی یہ گاڑی ابھی بنے گی یہ بن کے تیارش عہد ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ گاڑی کبھی زندگی میں ایکسیڈنٹل بھی تھی یہ بھی جیسے بی ام ڈیو کھڑی گی بنے گی تیار ہو گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یار ایک گاڑی کبھی ایکسیڈنٹل یہ بھی ایکسیڈنٹل اس کے بھی ائربانک کھولے ائربانک کھول جائیں تو اتنی زنیไดھیں ip کن سی گاڑی لینی ہے ریپیٹ کریں آپ کو وہ گاڑی لینی ہے جو کم سے کم لگی ہو مطلب پیچھے سے لگی ہو چلو پیچھے سے لگی ہو دروازہ لگا ہو سائٹ سے لگی ہو لائٹ شیئر ٹوٹی ہو اتنی لگی ہو سوال یہ پیدا ہوتا آپ لوگ کو پتا کیسے چلے گا کہ گاڑی یار لگی بھی تھی اس کو ہوتا ہے ایک وہیکل ایڈنٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہر گاڑی کا ہوتا ہے وین بولتی اس کو وین چیک وہیکل ایڈنٹیفیکیشن نمبر چک کرنا ٹھیک ہے وہ آپ کو نمبر چک کرنا ہوتا ہے وہ جب میں آپ جانتے دکھاتا ہوں یہ میرے پاس یہ کارڈ پر یہ گاڑی کا آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہے یہ میں اس کو نکال کے دکھاتا ہوں تو جناب یہ دیکھیں یہ گاڑی کی ریجسٹریشن کارڈ ہے یہ گاڑی کا ریجسٹریشن کارڈ ایسا ہوتا ہے اگر آپ یہاں پر ایسے دیکھیں اس کو میں گھوماتا ہوں یہ آپ اگر دیکھیں یہ ریجسٹریشن کارڈ ہے یہ ایسے گاڑی کا آپ کو کارڈ ملتا ہے اب اس کے پیچھے دیکھیں یہ وین لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہیکل ایڈنٹیفیکیشن نمبر جے ٹی ڈی 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 یہ لکھا ہوتا ہے تو جناب میں آپ کو یہ بتا ہوں آپ یہ وین چیک کر سکتے ہیں وین چیک کریں گے وین چیک کے بہت سے آپ کے ہوتے ہیں جسٹ گوگل پہ آپ نے لکھنا ہے وین چیک ٹھیک ہے یا مائی آٹوڈ اور جی پہ جائیں اور جا کے لکھیں وین چیک جب آپ وہاں پہ جا کے وین چیک لکھیں گے تو آپ کو وہ بلینک آ جائے گا وہاں پہ آپ نے اپنی جو بھی گاڑی آپ خریدی دیں اس کا نمبر ڈالنا ہے آپ کے سامنے ساری پرانی فوٹوز آ جائیں گی ایکسیڈنٹل کہ آپ کی گاڑی کہاں کہاں سے لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی گاڑی کہاں کہاں لگی ہوئی تھی مین ایکسیڈنٹل ہی کیسی تھی یا آپ جس ڈیلر سے لے رہے ہیں اس کو کہیں یا مجھے بتائیں پہلے اس کی پرانی تصویریں دکھاؤ یہ کتنی ایکسیڈنٹل تھی جب یہاں پہ اپنی اپنی پورٹ ہوئی تھی ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز آپ نے چیک کر لی بہت اپنی دیکھنا ہے ایک بار چیک کرنا آپ کی گاڑی کتنی لگی ہوئی تھی ساری گاڑیاں لگی ہوئی آتی ہیں یہ چیز بھی ذہن میں لکھیں جو نیو آتی ہیں ان کی تو پرائس دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار اگر اتنی زیادہ پرائس مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ گاڑی نیو آئی ہے مطلب بلکل لگی ہوئی نہیں آئی تھی اچھا آپ گاڑی لینی کونسی گاڑی آپ نے ہر ملک کا حساب ہے ہر ملک کا رول ہے ہر ملک کا ہے کہ بھائی جان جہاں پہ جو گاڑی کومن چل رہی ہے کیونکہ اگر آپ نے وہ تو لینی نہیں کوئی سپیشل پورش ہو گئی ہے جو دوسری چلتی ہیں سپورٹسگار وغیرہ وہ تو آپ نے لینی نہیں ہے تو آپ نے جب کومن گاڑی لینی کومن گاڑی میں آپ کو میشہ وہ لینی چاہیے جس میں نہ جو سب سے زیادہ چل رہی ہو جو سب سے زیادہ کومن ہے کومن جورجیا میں کونسی ہے ان دو کو آپ نے پریفرس میں رکھنا ہے اور ان دو میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کونسی لینی ہے وہ لینی ہے ٹیوٹا میں بھی جو سب سے زیادہ چل رہی ہے اور آپ نے موڈل کا خیار رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ دو ہزار پندرہ سے اوپر جانے نئی موڈل پہ جانے پرانا موڈل ری سیل میں مشکل ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے کوئی انکومن گاڑی لے لی ہے مثال کے طور پہ آپ نے نہیں چلنی تھی ٹھیک ہو گیا اور موڈل بھی پرانا لے لی ہے اب تو بہت برا فس ہو گئے ری سیل میں ٹھیک ہے اب آپ کو اور لی بھی مہنگی ہے آپ نے چیزیں بھی چکنی کیجئے اگر بہت پرانے موڈل پر جا رہے ہیں اور انکومن پر جا رہے ہیں جو یہ زیادہ چلتی نہیں جس کی ری سیل میں اس کو اگر آپ پکڑو تو پھر اس کو بلکل لو پرائس پر پکڑو بلکل لو پرائس پر تاکہ جب آپ کو سیل کرنی ہو ری سیل کرنی ہو تو جب گاڑی نہیں بکری ہوتی تو طریقہ کاری یعنی پرائس ڈاؤن کرتے ہوتا کہ کوئی لے جائے ٹھیک ہے تو آگے آپ ڈاؤن بھی کرو تو بہت زیادہ مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ مین مین چیز باتیں ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے موڈل کا خیار رکھنا ہے آپ نے گاڑی کا خیار رکھنا ہے میں نے بتا دے کون کون سے موڈل سوری کون کون سی کمپنیاں ٹیوٹا اور مرسیڈیز آپ نے دیکھنی ہے پھر آپ نے موڈل دوہزار پندرہ سے اوپر لینے جن کی ریسیل ہو اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے وین چک کرنا ہے چک کرنا ہے گاڑی کتنی لگی ہوئی تھی اور آپ کے پاس ری ڈیفرنس کتنا ہوتا ہے گاڑی کا جب بھی آپ کو گاڑی بائے کرنے جاتے ہو تو کتنا ری ڈیفرنس ہوتا ہے ایک لیس آپ دو ہزار بھی چھڑا سکتے ہو ڈیڑھ ہزار ہزار چھڑا سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اور اپنے ساتھ کسی نہ کسی کل لے کر جائیں ٹھیک ہے کیلے من جائیں ٹھیک ہے یہ موٹی موٹی باتیں ہیں آپ یہ جو ہے وہ یاد رکھیں انشاءاللہ نقصان نہیں کھائیں گے آپ لوگ ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم